بلندو بانگ دعووں میں کارکردگی صفر لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہر ڈینگی بریڈنگ کے لیے فیورٹ سپارٹ لاہور میں دس ہزار چھے سو باسٹ مقامات کی نشان دہی سپیشل برانچ نے ڈینگی سربیلنس ٹیموں کی کارکردگی بتا دی وزیراعظم کی فائنل وارننگ کا اثر وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کا فرنٹ فوڈ پر کھیلنے کا فیصلہ پنجاب کے تمام انتظامی امور اپنی مرضی سے چلائیں گے کابینہ اور بیوروکریسی میں رد و بدل کا احتیار بھی استعمال کریں گے بلاول بھٹو زرداری پر آرٹیکل چھے کے تحر سنگین قداری کا مقدمات درج کرنے کا مطالبہ ٹیریک انصاف کے رکن مصررت جمشیت چیما نے پنجاب اسمانی میں قراردات جمع کروا دی کل ادم تنظیموں سے متعلق بیان افسوسناک ہے بلاول کے بیان سے مودی کے بیانیوں کو تقویت ملی قراردات کا مطن مسلم لیگ نون کا بلاول بھٹو سے اظہار جگجہتی قداری مقدمے کی قراردات واپس لینے کا مطالبہ سیمی اللہ خان کہتے ہیں کہ قداری کے سرٹیفیکیٹ بانٹنا بند کر دیں تحریک انصاف قومی جماعت ہے تو ثبوت بھی دیں ایک دوسرے کو بھارتی ایجنٹ کہیں گے تو قومی جگجہتی کو نقصان ہوگا عدالت کا لیگی ایم پی اے سوہیل شوکت بٹ کو گرفتار کرنے کا حکم سیشن پورٹ میں پیپلز پارٹی کے رہنما بابر بٹ قتل کیس کی سماعت عدالتی حکم پر سوہیل شوکت بٹ پیش نہ ہوئے عدالت کا سوہیل شوکت سمیت دیگر ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کیس کی سماعت کل تک ملتبی کر دی نیشنل ایکشن پلین پر تیزی سے عمل درامت جاری کا لدم تنظیموں کے مزید ایک سو پچاس رکن گرفتار سوشل میڈیا پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوے سفراک کے گرد بھی شکنجاز سک کر دیا تین ہزار سے زائد فیس بک اکاؤنٹس بلوک سو سے زائد ویب سائٹس کی بھی نشاندہی محکمہ داکلا نے پی ٹی اے کو ریپورٹس پھچوا دی محاولپور میں طالب علم کے ہاتھوں پروفیسر کے قتل کا معاملہ وعدت روڈ پر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز اسوسییشن کا احتجاج پروفیسر کے قتل کی مضمت قانون کے مطابق سزا کا مطالبہ کر دیا سانہی نیوزیلیڈ میں پچاس مسلمانوں کی شہادت لاہور ہائی کوٹ میں شہدہ کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا گیا وکلا پراتری کی قصیر تعداد میں شرکت شہدہ کے درجات بلندی کے لیے خصوصی دعا فاؤنٹین ہاؤس میں ورلڈ ڈاؤن سینڈروم ڈے پر تقریب کا انرکات ویگم گورنر پنجاب پروین سرور کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بچوں کی بنائی خوبصورت پینٹنگز کو دیکھ کر خوب سے رہا بولی کے ورلڈ ڈاؤن سینڈروم ڈے منانے کا مقصد مرز سے آگاہی ہے